بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہیں علی مصوی پروگرام صوبہ ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج گیارہ جنوری ہے تیس ربی اول ہے اور پیر کا روز ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں پور امید بھی ہوں مطمئن بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد کے خیر اور حافظ سے ہوں گے ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کے شروعات پروردگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم ذکر محمد والے محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لم يشهد احدا حين فطر السماوات والارد ولاتخذ معینا حين برأ النسمات لم يشارک فی الالہیہ ولم يظاهر فی الوحدانیہ كلت الالسن عن غایت سفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهیبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظیم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله ابدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا واعوذ بک من يوم اوله فزع واوسطه جزع واخره وجع اللهم اینی استغفرك لكل نظر نظرته وكل وعد وعدته وكل عهد عاهدته ثم لم افي به واسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد من عبيدك او امت من امائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها اياه في نفسه او في عرضه او في ماله او في اهله وولده او غيبة اغتبته بها او تحامل عليه بميل او هوا او انفة او حمية او رياء او عصبية غائبا كان او شاهدا وحيا كان او ميتا فقصرت يدي وذاقا وسعي عن ردها اليه والتحل لمنه فاسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيته ومسرعة الى ارادته ان تصلي على محمد وآل محمد وان ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة انه لا تنقسك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا ارحم الراحمين اللهم اولني في كل يوم اثنين نعمتين منك الثنتين سعادة في اوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الاله ولا يغفر الذنوب سواه زيارة امام حسن and imam hussein on monday زيارة امام حسن عليه السلام السلام عليك يبن رسولي رب العالمين السلام عليك يبن أمير المؤمنين السلام عليك يبن فاطمة الزهراء السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا نور الله السلام عليک یا صراط اللہ السلام عليک یا بیان حکم اللہ السلام عليک یا ناصر دین اللہ السلام عليک ایہا السید الزکی السلام عليک ایہا البر الوفی السلام عليک ایہا القائم الامین السلام عليک ایہا العالم بالتأویل السلام عليک ایہا الهاد المهدی السلام عليک ایہا الطاهر الزکی السلام عليک ایہا الطاقی النقی السلام عليک ایہا الحق الحقیق السلام عليک ایہا الشہید الصدیق السلام عليک یا ابا محمد الحسن ابن علیه ورحمة اللہ وبرکاته زیارت اف امام حسین السلام عليک ایہا اللہ السلام عليک ایبن رسول اللہ السلام عليک ایبن امیر المؤمنین السلام عليک ایبن سیدتی نساء ایہا العالمین اشهد انك اقمت الصلاة وآتيت الزکاة وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت اللہ مخلصا وجاهدت في اللہ حق جهاده حتى اتاك اليقین فعليک السلام منی ما بقیت و بقی اللیل و النهار وعلى آل بیتک الطیبین الطاهرین انا یا مولا یا مولا لکا ولآل بیتک سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم مؤمن بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم لعن الله اعدائكم من الاولین والآخرین وانا ابرأ الى الله تعالى منهم يا مولاي يا أبا محمد يا مولاي يا أبا عبدالله هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما وانا فيه ضيفكما وانا فيه ضيفكما فاضيفاني واحسنا ضيافتي فنعما من استضيفا به انتما وانا فيه من جواركما فاجيراني فانكما مأموراني بالضيافة والعجارة فصل الله عليكما وآلكما الطيبين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد ہاں اے مردے مجھاہے جو رکھتوں کے نشاہ ہاں اے مردے مجھاہے جو رکھتوں کے نشاہ جو کا سکا نہ تجھے ظلم جار کا طوفاہ ہاں اے مردے مجھاہے جو رکھتوں کے نشاہ ہاں اے مردے مجھاہے جو رکھتوں کے نشاہ دیا ہے میسہ می لہجہ وہ تجھ کو مولا نے دیا ہے میسہ می لہجہ وہ تجھ کو مولا نے تیرے بیان سے لر جاہے ظلم کے عبا ہاں اے مردے مجھاہے جو رکھتوں کے نشاہ ہاں اے مردے مجھاہے جو رکھتوں کے نشاہ یزیدی اتی ہے میراز ظلمِ آلِ سعود یزیدی اتی ہے میراز ظلمِ آلِ سعود شہادتوں کا حسین قافلہ تیری پہچھا مردے مجھاہے جو رکھتوں کے نشاہ مردے مجھاہے جو رکھتوں کے نشاہ یہ کہہ رہا تھا تہتے تیرا عظم و سکون یہ کہہ رہا تھا تہتے تیرا عظم و سکون حسینیت کو مٹانا محال ہے نادا مردے مجھاہے جو رکھتوں کے نشاہ مردے مجھاہے جو رکھتوں کے نشاہ تیرے لہو سے ہے رنگی پھر سے راہ وفا تیرے لہو سے ہے رنگی پھر سے راہ وفا تیرے جہاد سے رازی ہوئے امام زمان مردے مجھاہے جو رکھتوں کے نشاہ مردے مجھاہے جو رکھتوں کے نشاہ مردے مجھاہے جو رکھتوں کے نشاہ ناظرین ابھیا آپی خدمت میں دعا پیش کی گئی اس کے بعد کلام احل بیعت پیش کیا گیا امید ہے کہ آپ آج خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بہت اچھا گزر رہا ہوگا اور آج ویکنڈ کے بعد جب منڈے کا آغاز ہوتا ہے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے بچوں کو سکول جانا بھی اور بڑوں کو کام پر جانا بھی لیکن چونکہ جب ایک روٹین شروع ہو جاتی ہے تو پھر ٹھیک لگتا ہے پھر آہستہ آہستہ آپ ویکنڈ کا جذار کرتے کرتے پورا ویک بھی گزار لیتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہ ہوں گے بفضل تعالی اور بستقہ محمد و عالی محمد خیر و آفیت سے ہوں گے اور ناظرین ہمیشہ آپ کے لئے ہم نے یہی دعا کی ہے کہ اللہ تعالی آپ کی زندگیوں میں بہت ساری خوشیاں پیدا کرے اور ہم سب کو بھی توفیق اطاف فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں خوشیاں اور آسانیاں پیدا کر سکیں موسم کا کچھ بات کریں گے ناظرین جیسا کو معلوم ہے کہ موسم جو ہے وہ تھوڑی سی شدت اختیار کر گیا ہے اور فوکاس میں تو اگلے ویکنڈ پہ جو ہے اس نو کا بھی بتایا جا رہا ہے لیکن اکثر جو ہے فوکاس جو کہ اللہ سب سے بہترین جو ہے نظام چلانے والا ہے وہ چلاتا ہے اس کے اختیار اور اس کی قدرت میں ہے صرف یہ بارش کا ہونا سورج کا نکلنا موسموں کا بدلنا سب اس کے اختیار میں اس لیے جو انسانی فورکاسٹ ہے وہ کئی دفعہ غلط ہو جاتی ہے اور پھر سنو کی فورکاسٹ ہونے کے باوجود سنو نہیں ہوتی لیکن موسم کافی تھنڈا ہے رات کو خاص طور پر جب ہوا چلنے لگتی ہے تھنڈی تو موسم اور بھی شدت اختیار کر جاتا ہے میکسیمم ٹیمپریچر جو ہے ناظرین صرف وہ چار رہے گا اپنا اور اپنے اردگید رہنے والوں کا بہت خیال رکھے ہیں اپنے گھر کے بڑے افراد اور جو اردگید رہنے والے بزرگ افراد ہیں ان کا خاص طور پر ضرور خیال رکھے ہیں سردی کا موسم جو ہے ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ناظرین آج صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو صحت کے حوالے سے ہی بات کریں گے اور بات کریں گے نیوئیر کی ریزولیشنز میں امید ہے آپ لوگوں کی بھی کچھ نیوئیر ریزولیشنز ہوں گی جن میں آپ نے یہ تیک یا ہوگا کچھ لوگوں نے کہ ہم ظاہر ہے ایک تو ایک تو روحانی اپنی تربیت کا ہوتی ریزولیشن ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو روحانیت کے لحاظ سے جو ہے وہ بہتر بنائیں گے ساتھ ساتھ صحت اور زندگی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور یہ ہم سے وہ ابیوز پینا کریں اپنی صحت کو بلکہ اپنی صحت کو خیال رکھیں اور صحت کا خیال جو ہے وہ پھلوں اور سبزیوں سے بڑھ کر اور کونس چیزیں ہیں جو رکھ سکتے ہیں پھلوں اور سبزیوں کو اپنی روز مرہ کی غزہ میں ناظرین بلکل بھی جو ہے وہ اگنور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک حالیہ ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ جو افراد روزانہ ایک کیلہ کھاتے ہیں یعنی بنانا کھاتے ہیں وہ فالج سے محفوظ رہتے ہیں کیلے میں پوٹاشیم کی جو مقتار ہے وہ بہت زیادہ پائے جاتی ہے اور ایک کیلے میں تقریباً نائنٹی فائیو ہرا رہے یعنی نائنٹی فائیو کیلوریز ہوتی ہیں کیلہ ان افراد کے لیے بھی فائدہ من ثابت ہوا ہے جو اپنا وزن گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور توانائی کے حصول کے لیے بھی خواہش مند ہیں کیلے کے بارے میں ہمارا پہلا جو ایک کانسپٹ ذہن میں آتا ہے کہ کیلہ شاید موٹاپے کا باعث بنتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے کیلہ جو ہے جنکہ اس پر پوٹاشیم کی مقدار کافی زیادہ پائی جاتی ہے وہ آپ کو ایسے انرجی دیتا ہے کہ آپ کو کم کھانے کے باوجود آپ خود کو انرجیٹک محسوس کرتے ہیں اور بات کریں گے پھر ہم ایسے پھلوں کی جن میں تش پھل جن کو ہم کہتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے ہماری سکن جو ہے وہ تازہ رہتی ہے تمام تر جلت کی جو رانائی ہے خوبصورتی ہے وہ پھلوں کا رس استعمال کرنے سے مزید بڑھ جاتی ہے کینوں کو لیجئے کینوں کی رس میں تھوڑی سی گلیسرین اور تھوڑا سا ارک گلاب ملا کر اگر آپ چہرے پر لگائیں گی تو چہرہ جو ہے اس پر بہت سائی شگفتگی آ جائے گی اور وہ کھل اٹھے گا اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ آپ اس کا بیرونی طور پر استعمال کر سکتے ہیں بلکہ آپ اگر چاہیں تو چاہیں کیا بلکہ آپ کو شامل کرنا چاہیے اپنی غزہ میں سٹرس فروٹ لائک جس طرح کے اورنجز ہیں گریٹ فروٹس ہیں آپ ان کو شامل کریں اور آپ واضح فرق دیکھیں گے اپنی صحت کی تبدیلی ہے امیون سسٹم جو ہے ہمارا وہ ان وٹیمنسی کی وجہ سے سٹرانگ ہوتا ہے صحت کے ماہرین مختلف امراض میں مبتلا مریضوں اور صحت من افراد کو ناظرین کی مشورہ دیتے ہیں کہ گوشت اعتداز سے کھائیں اور زیادہ مسالہ دار غزاؤں سے دور رہیں کیونکہ بہت زیادہ جو مسالہ دار غزائیں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ جو مرغن غزائیں ہوتی ہیں ان سے کھانے میں کھانے سے جو ہے وہ بدھزمی پیدا ہوتی ہے سینے میں جلن پیدا ہوتی ہے اور میدے میں تضابیت بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر اور دیگر امراض میں بھی جو ہے وہ سر اٹھانے لگتے ہیں ہم یہ چیزیں جو ہوتی ہیں عمر کے ساتھ ساتھ گریجولی ہمیں فیل ہوتی ہیں جب انسان پوری انرجی میں ہوتا ہے اپنی ٹوینٹیز میں ہوتا ہے تو پورے طرح سے فل انرجیٹک ہوتا ہے اور یہ چیزیں بہت زیادہ مسالے بہت زیادہ غزائیں بہت زیادہ شوگری جو غزائیں ہیں وہ سب آپ کو بری نہیں لگتی ہیں اور آپ کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا لیکن یقین جانی ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ وہ غزائیں جو آپ نے اپنی ٹوینٹیز میں کھائی ہوتی ہیں ارلی آپ نے اپنی ٹینیج میں کھائی ہوتے ہیں وہ آپ کی صحت پر اثر ڈالنے لگتی ہیں بہت زیادہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ اور اس کے علاوہ میدے میں جو ایسیڈیٹی ہوتی ہے اس کی وجہ بھی جو ہے وہ یہ غزائیں جو اپنی ہماری خوراک ہوتی ہے غلط خوراک وہ ہوتی ہے ان گزاؤں کی جگہ آپ یہ بھی کھائیے کیونکہ یہ بھی زندگی کا حصہ ہے لیکن ان غزاؤں کی جگہ آپ پھل اور سبزیاں ضرور اپنی غزا میں شامل کریں اور سبزیوں میں چکنائی جو ہوتی ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ برائے نام ہی ہوتی ہے اور غزا کی بات ایک طرف رہی یہ آپ کی غزا تھی جس میں آپ نے اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہے اس میں کاربو ہائیڈریٹس پروٹین اس کے اندر ہلتھی کاربو ہائیڈریٹس میں میدے کی بات نہیں کری کہ ہم اس کو بسکٹس کےکس اور بیکری کی بنی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ کھا کر اپنے کاربو ہائیڈریٹس پورے نہیں کریں بلکہ ہیلتھی کاربو ہائیڈریٹس جیسے سیریلز ہوتے ہیں ہول گرین سیریلز ہو سکتے ہیں آپ وہ کھائیں ہنڈر پرسنٹ ویٹ اس کی روٹی آپ کھا سکتے ہیں وہ بھی آپ کی اچھے کابز میں شامل ہوتی ہے اس کے لئے پروٹین والی گزائیں پروٹین میں بھی آپ کے پاس بہت چیزیں ہیں انڈے ہیں چکن ہے فش ہے دالیں ہیں ان کا بہتنا بھی استعمال کریں وہ بہتر ہوگا اور ان کے ساتھ ساتھ بیلنس میں آپ کے ساتھ ہوگا فروٹ ہوں گے آپ کے ساتھ سبزیاں ہوں گی جن کو آپ اپنی جروز مراک کے خوراک ہے اس کا حصہ بنائیں گے وردش وردش کرنا بھی اس کے ساتھ ساتھ انتہائی ضروری ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں بلکل ایسا ہی ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ سوچتے رہتے ہیں کل سے شروع کریں گے اگر آپ وردش بابندی سے کرتے ہیں اور جسم کو مناسب مقدار میں کیلشی ملتا رہے تو ہڈیوں کا جو دھانچہ ہے جس کے اوپر ہم قائم ہے جس کے اوپر ہماری باڈی قائم ہے جس کے اوپر ہمارا جو باقی جسم ہے وہ قائم ہے تو وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے بہت سٹرونگ ہو جاتا ہے اور اس طرح آپ کو ہڈیوں کی بیماریاں جو ہیں وہ نہیں ہوتی ہم وردش جب نہیں کرتے تو نہ کرنے سے جو ہوتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بلڈ کلوٹ بننے کی جو ہے وہ چانسز ہو سکتے ہیں اس کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور اگر زیادہ پھل اور سبزیاں کھائے جائیں تو یہ بلڈ کلوٹنگ کا جو خطرہ ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے اور ایک اور بہت ہی مضرح صحت عادت جو ہمارے اکثر بھائیوں میں پائی جاتی ہے کلچرل اوویسلی ویلیوز کا ہم اعترام کرتے ہیں ہمارے ہاں زیادہ مرد حضرات ہی ہیں جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں لیکن اوورال اگر جس ملک میں ہم رہتے ہیں جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں وہاں پر خواتین بھی سگریٹ نوشی کا بہت استعمال کی بہت عادی ہوتی ہیں تو سگریٹ نوشی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آج تک یعنی اتنا زمانہ گزر چکا اتنا ترقی کر لی سائنس نے اتنی چیزوں کی افادیت بتا لی ہر چیز میں سے جو چیز مضرح صحت بھی ہے اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی چیز چھوٹی سی جو ہے ایسا اس کا کوئی فائدہ بتا چکے ہیں لیکن تمباکو نوشی سگریٹ نوشی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آج تک اور ابھی تک کوئی بھی پوزیٹیو چیز نہیں ملی یہ وہ چیز ہے جو آپ کے اندر بیماریوں کو پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں جو آپ کے بلڈ پرشیر کو بڑھاتی ہیں جو آپ کو ہارٹ کے پرابلمز لیتی ہیں جو آپ کو جسے کہتے ہیں سٹروک کا باعث بنتی ہیں اور پھر اس کے بعد خدا نا خاصتہ جو کینسر ہے لنگ کا انسر جو ہوتا ہے خاص طور پر اس کا باعث بنتی ہے اور اگر آپ تمباکو نوشی سے خود کو بچا لے اور تو بہت ساری چیزوں سے بہت ساری برائیوں سے بہت ساری دوسری چیزوں سے جو ہے بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں اور تمباکو نوشی جو ہے وہ نہ صرف آپ کے لیے خطرناک ہے آپ کی صحت کے لیے بری ہے بلکہ آپ کے اردگرد آپ کے بچوں کے لیے آپ کے خاندان کے لیے آپ کے دوستوں کے لیے جن کے درمیان میں آپ سگرٹ نوشی کرتے ہیں ان کے لیے بھی انتہائی موزر ہے کیونکہ جو انڈاریکٹ دھواں ہے وہ زیادہ خطرناک ہے صحت کے لیے اور اس کو وہی خطر سے لاحق ہوں گے جسے آپ پینے سے ہو رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ نہ صرف اپنی زندگی پر رحم کیجئے بلکہ دوسروں کی زندگیوں پر بھی رحم کریں اور سگرٹ نوشی کو جو ہے وہ ترک کر دیں متوازن غزہ کھائیں اپنے وزن کا خیال رکھیں ابھی مجھے نیوز میں آتے ہوئے گاڑی میں سن رہی تھی کہ جو موٹاپا ہے اس کے یوکے کے جو بچے ہیں اس کا بہت تیزی سے شکار ہو رہے ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ گورننٹ جو ہے وہ مزید اقدامات کر رہی ہے کہ کسی طرح سے جو ابیسٹی ہے وہ ختم ہو سکے اور ہیلتی دائیٹ کی طرف جو ہے وہ بچے متوجہ ہوں بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ جنگ فود جو ہے اس کی طرف مائل ہیں اور جنگ فود کھانے کی وجہ سے ان کی صحت پہ بہت برا اثر پڑتا ہے اور ابیسٹی جو بچپن میں ہوتی ہے جب جوانی تک جاتی ہے تو پھر اس کے بہت زیادہ خطرناک اثرات جو ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں اور سنکر بڑا افسوس ہوا کہ ہم ماں کی شاید کوتا ہی ہے کہ ہم بچوں کو متوازن غزہ نہیں دے پارے یا ہم ان کو جنگ فود کھانے سے نہیں روک پا رہے جس کی وجہ سے وہ ابیسٹی کا شکار ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا بچوں کو اپنی آنے والے ایج میں کرنا پڑتا ہے طرز زندگی اگر بچوں کے آپ ابھی سے بدلنا شروع کریں گے تو امید ہے کہ بہت جلدی بچوں کے اندر جو ہے نیا جو سے کہتے ہیں ان کی نیوٹریشن میں جو فرق ڈالیں گے تو پھر اس سے بہت فرق پڑے گا ٹھیک ہے بچوں کی زندگی میں جو یہ بھی شامل ہونا چاہیے کبھی کبھار جنگ فود سے فرق نہیں پڑتا کبھی کبھار فاس فود سے فرق نہیں پڑتا لیکن کوشش کیجئے کہ ان کے باقی جو دن کا ان کا ٹائم ہے اس میں وہ مفید غزہ کھا سکیں اس میں وہ صحت مند غزہ کھا سکیں متوازن غزہ کھا سکیں روزانہ ایک سیپ کھانا بھی بہت مفید ہے یہ ہائی بلڈ پریشر اور کلیسٹرول کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے سیب میں چونکہ آئرن بھی پایا جاتا ہے یعنی فولات بھی پایا جاتا ہے اس لیے یہ آپ کی خون کے جو ریڈ بلیڈ سلز ہیں ان کو بڑھانے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں ہماری ایشین جو خواتین خاص طور پر وہ انیمک ہوتی ہیں خون کی کمی کا شکار ہوتی ہیں یہ کچھ جنیٹیکلی بھی ہم اس کی طرف تھوڑے سے ہماری ٹینڈنسی زیادہ ہے ایشین خواتین کی اور طور اپنی صحت کا خیال بھی نہیں ہم لوگ رکھتی ہیں اس وجہ سے ہمارے خون میں آئرن کی مقدار بہت اکثر کم ہوتی ہے تو کوشش کیجئے کہ اپنی غزہ کو ہرے پتے والی جو سبزیاں ہیں ان کو مزید شامل کریں اس کے علاوہ روزانہ ایک سیب کا آپ استعمال کیجئے تاکہ اس میں پایا جانے والا آئرن آپ کے خون میں شامل ہو سکے اور آپ انیمک نہ رہیں پھول گوبی شلجم کے پتے بن گوبی اور سرسوں کا ساگ یہ بھی آپ کے اندر آئرن پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے اور بہت زیادہ صحت کے لیے ضروری ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہے صحت کے لیے ان کے کھانے سے یہ تحقیق نے یہ بات بھی ثابت کی ہے کہ لنگس کا کینسر نہیں ہوتا بلکہ یہ لنگس کینسر سے جو ہے جو آپ کو دور رکھتا ہے پھول گوبی کھانا شلجم کے پتے کا استعمال بن گوبی اور ہرے سرسوں کا جو ساگ ہوتا ہے وہ کھانے سے آپ مختلف قسم کے انسان ہیں وہ مختلف قسم کے کینسر سے بچا رہتا ہے کھیرہ کھانا یعنی کیوکمبر کیوکمبر کھانے کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں بچوں کو بھی بہت پسند ہوتا ہے اکثر بچے جو ہوتے ہیں وہ کیوکمبر کھانے میں کافی دلچسپی لیتے ہیں تو کوشش کیجئے جو بھی ان کو سبزی پسند ہے جو بھی ان کو فروٹ پسند ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ ان کو فراہم کریں جو کیوکمبر ہے وہ خون کو پتلا کرتا ہے اور کولیسٹرول کی مقدار جو ہے وہ بھی کم کرتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ وہی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم ایجنز میں زیادہ ٹرینننسی پائے جاتی ہے کہ ان کے اندر فولک ایسٹ کی مقدار جو ہے وہ کافی کم ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ اپنی غزہ میں جو ہے وہ پالک سنترے اور ایکینو شامل کریں اس سے نہ صرف یہ کہ فولک ایسٹ کی کمی بھی دور ہو جائے گی بلکہ دماغی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے جن کو پرابلم ہوتا ہے یاد نہیں رہتا ان کے لئے بھی بہت مفید ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین کے عمر میں اضافے کے ساتھ یاداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے جس کے لئے فولک ایسٹ کھانا بہت ضروری ہے اور جن افراد کی یاداشت کمزور ہے ان کو چاہیے کہ فولک ایسٹ کی کمی کو دور کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ گرین پتتوں والی سبزیاں کھائیں جیسا کہ پالک بہت مفید ہے اس کے علاوہ جو سپرس فیملی ہے سنترے کنوں اور یہ سب چیزیں بھی آپ اپنی غزہ میں ضرور شامل کریں ناظرین یہ تو ایک چھوٹا سا ہماری ایک نئی نیوئیر کی ریزولیشن ہے کہ آپ اپنی غزہ کو بہتر بنائیں گے متوازن کریں گے بچوں کی بھی غزہ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی تربیت بھی کر سکیں تو ناظرین جائیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بریک کے بعد واپس آئے آتے ہیں اور آپ سے دوبارہ ملتے ہیں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقت فرم موسیقی